سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو سمجھ نہ ہوگا جیسا امجد صاحب نے کہا یہ ایجیٹیشن جو ہے وہ ہر سال ہوتی ہے جو ہی بارڈر اوپن ہوتا ہے تین مہینے تو میں تقریباً دس سال اس ٹریڈ سے منسلک رہا آٹھ مہینے کا سیزن ہوتا ہے تین سے چار مہینے ہمارے احتجاج میں چلے جاتے ہیں ریمیننگ مہینوں کے اندر جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے چائنہ میں تو لا محالہ ہمارے ٹریڈرز جو ہے وہ سفر کر جاتے ہیں اس بات کو سمجھ لیے کی ضرورت ہے سر کی یہ احتجاج کیوں کرتے ہیں حلصہ ٹریڈرز یہ جو ہمارا بزنس کوریڈور ہے پاکستان چائنہ بارڈر اس میں دو قسم کے بینیفیشریز ہیں سر ایک تو ٹریڈرز ہیں جن کا تعلق پورے پاکستان سے ہے دوسرے گلگت بلیستان کے بیس بائیس لاکھ عوام ہیں اور جو ریزولیشن پاس ہی میرے جعوید منوہ صاحب نے پاس کی یہاں پیش کیا اس ریزولیشن کے اوپر بہت ساری ورکنگ ہوئی اس کو کمیٹی ریفر کیا گیا ہے اور میں اس سے فلورا تہوس سے میں شکریہ دا کرتا ہوں جو آفیس میں اور کشمیر پاکستان کے دفتر میں چار پانچ مٹنگیں کی اس اسیو کو لے کر اور اس میں ہمارے جو ٹریڈرز کے ریفز تھے پور کمیٹی وہ بھی موجود تھی کیلیبریشن ہوئی اس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ ہر سار ہم ایجیٹیشن نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارا ٹریڈ سفر ہوتا ہے لہٰذا اس کا کوئی پرمنٹ سلوشن چاہیے اس پرمنٹ سلوشن کے لئے ہم نے جب سے یہ بارڈر اوپن ہوا ہے انیس سو پچاسی میں انیس سو پچاسی سے آن ورڈ جتنے بھی نوٹفیکیشنز تھے بیار کے اور میمورینڈمز تھے ان سب کو کلیکٹ کیا ہمارے ٹریڈرز نے پروائیٹ کیا ہمیں ان کو لے کے ہم نے بیار کے جو چیئرمین ہے ان سے میٹنگ کیا سر اس سے پہلے وہ نوٹفیکیشن اور میمورینڈم جو ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ یہ جیس کلیر ہو کہ ٹریڈرز کا جو ڈیمانڈ ہے ٹریڈرز کیا چاہتے ہیں دوسر یہ انیس سو چھانوے کا ایک نوٹفیکیشن ہے ٹریڈرز بورڈ آف ریونیو ٹریڈرز کیا ہمارے ٹریڈرز کیا اگزامین اس کلیکٹیٹ سیل ٹیکس ایکٹ ہز بین ایکسٹینڈیو تو ناردرن ایریاز ہنس کلیکشن آف سیل ٹیکس ایٹ سوس کسٹم اسٹیشن میں بھی ڈس کنٹیلو یہ ادیار میں نوٹفیکیشن کیا انہی سو چھانوان میں اس نوٹفیکیشن کو آج تک سسپنڈ نہیں کیا گیا آج تک یہ انٹیکٹ ہے ایپ بی آر یہ کہتا ہے کہ گلگت بلدستان میں سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس ایک اپلیکیبل نہیں ہے یہ ایپ بی آر کا نوٹفیکیشن ہے اس کے بعد کشمیر افیرز ناردرن ایریاز ایک آرڈر جاری ہوا کا یہ نائنٹی نائن میں بگاڑی ڈیٹرمیشن آب کنسیڈریشن آرڈرن ایریاز ایکسٹینشن آب ٹیکسیشن لاز بی فور دی سپریم کورڈ پاکستان بے کمپیٹنٹ آتھارٹی ہیز بیلیز تو ویڈرہ انکم ٹیکس آرڈیننس اڈینس اڈپیشن ایک میرسو کیاسی یہ نائنٹی نائن کا ہے اس کے بات دو ہزار میں کشمیر افیرز ناردرن ایریاز یہ سیم نو جسٹیفکیشن فار دے ریکووری آف آئی پرسن انکم ٹیکس اور ایمپورٹ برام چائنہ ایڈ سوچ چیک پوست ایز منسٹری آب کشمیر افیرز ناردرن ایریاز بدرہ انکم ٹیکس آرڈیننس اینڈ ایکسائیز ایکٹ برام ناردرن ایریاز نمبر سو ان سو یہ دو ہزار کا لیٹر ہے اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں ایک میمورنڈم جاری ہوا ناردرن ایریاز سکرٹریٹ لا ڈپارٹنم کی طرف سے لا ڈپارٹنم نے بھی یہی کہا یہ جو ایکسٹینشن ہے ٹیل ٹیکس ایکٹ اور انکم ٹیکس ایکٹ کا یہ ایکسٹینشن نہیں بنتا ہے کہ پلکستان اور دو ہزار اٹھارے میں دو ہزار بارہ میں گلگت بلدستان کونسل نے انکم ٹیکس کو اڈاپٹ کیا دو ہزار اٹھارے میں یہ سسپنڈ ہوا یہ ہے سر ٹیکسیشن کا جو راسپونڈنٹ سے پیار کے ساتھ گلگت بلدستان کا تو ہم یہ کہتے ہیں سر گلگت بلدستان چونکہ وزیرالہ صاحب کو لے کر اسلامباد میں پندرہ دن ہم نے مختلف آفیسز میں میٹنگز کی اس رشیو کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں گلگت بلدستان کو اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے گلگت بلدستان کے عوام شاید یہ سمجھتی ہے کی چائنے سے میں کوئی کنسائمنٹ ایمپورٹ کرتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اس ایکٹ کے حساب سے ان نوٹفیکیشن کے حساب سے میں دنیا کے کسی بھی ملک سے ایمپورٹ کروں تو میرے اوپر ٹیکس نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے اب یہ جو فارٹا ہے فارٹا اور پارٹا دونوں دونوں میں سر ٹیکس اور انکم ٹیکس ایگزمٹ ہے سریعہ ایبیار کاٹر ہے اور اس کے اوپر ایمپورٹیشن ہے فارٹا یا پارٹا کے رہائشی دنیا کے کسی بھی ملک سے میں نے خود کلیئر کے اکلاچی میں کسی بھی ملک سے کنسائمنٹ ایمپورٹ کرے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے صرف پر صرف وہ کسٹم ڈیوٹی پہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو ڈیو رائٹ ہے ہمیں یہ ڈیو رائٹ کیوں نہیں رہ رہا ہے بیار اصل ایشو یہ ہے جیسا کازم محسم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بہارت کے ساتھ کیونکہ ہمارا دشمن ہے بہارت کے ساتھ سارے بارڈرز کھلے ہیں سوائے کارگل اداپ کے ہیں باقی سارے بارڈرز کھلے ہیں وفاق ہمیشہ گلگت بلیستان کے ساتھ وفاق کا دہرہ میار رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے ٹھیک ہے ہم جائیں گے ان کے ساتھ ڈیلنگ کے اوپر کسٹم کے ساتھ وہ اس ہاؤس سے ہم رکمنڈ نہیں کر سکتے ہیں کسٹم والوں کے ساتھ جا کے آپ ڈیل کریں یہ ٹرڈرز کا اپنا ماملہ ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں حق حاصل ہے وہ حق ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے تو سر اس کے اوپر میری گزارش یہ ہے کمیٹی بھی بنی ڈائل آگز بھی ہوئے ڈسکشن بھی ہوئی لیکن ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا کمپلائنس کا ایشو ہے اس کمپلائنس کے ایشو کے اوپر آپ سوچیں آخر ایک کلیکٹر اتنا طاقتور کیوں ہے کہ پورے اپ ڈی آر کے نوٹفیکیشن کو یا اس کو ڈسکنٹیلیو کریں یا انہیں نوٹفیکیشن کو جو ہے وہ سسپنٹ کریں جب نوٹفیکیشن انٹیکٹ بھی ہیں اور ہم سے ٹیکس بھی لیا جا رہا ہے لہذا ہاؤس سے میری گزارش ہے اس کے اوپر وے فارورٹ کی طرف میں جانا ہے اس کا وے فارورٹ کیا ہے ہم جو سمجھتے ہیں جب تک ایبی آر جس طرح فارٹا اور پارٹا کو ایسارو ایشو کیا ہے ایسارو نمبر بارہ بارہ جب ہم اپنے ڈکلریشن کو سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں تو ساتھ ہم ایسارو بھی ڈالتے ہیں جب ہم ایسارو فیڈ کرتے ہیں تو سسٹم آٹومیٹکلی ٹیکسیشن کو مائنس کرتا ہے تو گلگت پلیستان کو بھی جس طرح فارٹا کو ایسارو ایشو ہوا ہے گلگت پلیستان کو بھی ایسارو ایشو کریں اس کا ایک حل تو یہ ہے دوسرا حل یہ ہے کہ ہم بارڈر پاس اس ایشو کرتے ہیں لیکن بارڈر پاس کے رولز نہیں بنے ہوئے ہمیں بارڈر پاس رولز بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک بندہ بارڈر پاس کو لے کے چائنے جاتا ہے اپنے ساتھ کتنا سامان جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے بارڈر پاس رولز بنائے اور ایت بیار سے پرزور بطالبہ جانا چاہیے ساؤس سے کہ گلگت پلیستان کو جس طرح فارٹا کو اور پارٹا کو ایسارو ایشو کیا ہے گلگت پلیستان کو بھی ایسارو ایشو کریں تاکہ ہمارے جو ٹریڈر سے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے اپنی کنسائیمنٹ بغیر ٹیکس کے ملگا سکے بہت شکریہ سارے بہت شکریہ